بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناؤلہ بلوچ ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان میں اگر ایک گھر کے اندر ایک آدمی کوئی کام کرنے والا ہے یا جاب اولڈ رہا ہے مطلب اس کی آمدنی کا جو ذرہ ہے وہ کسی ایک ذرہ سے اپنی آمدنی جو ہے کمار رہا ہے تو اس کا گزر بسر انتہائی مشکل ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تلیمی اخراجات ہیں کھانے پینے کے اخراجات ہیں بجلی کے بلز ہیں یوٹیلٹی بلز ہیں تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ گھر کے اندر پار ٹائم ایک ایسا سائیڈ بزنس کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ منیمم انویسٹمنٹ ہے اور اس میں میکسیمم آپ بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا زیادہ اخراجات بھی نہیں ہے اور اتنا کوئی ٹائم کنزیومنگ بھی یہ چیز نہیں ہے تو اس بزنس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ینگ انٹرپنیورر جن سے ہم یہ پوچھیں گے ان سے انفرمیشن ساری لیں گے کہ یہ ایسا کونسا بزنس ہے جس کو ہم سٹارٹ کریں اور میکسیمم بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ سناللہ بلوچ آپ نے مجھے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مدو کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں دیکھیں جی آج کے حالات میں سناللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم کیسے ایک جو ہم نوکری کر رہے ہیں کسی بھی بندے کا کوئی ایک کاروبار ہے اس کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں ہوتا وہ اس کے لئے کیا کرتا ہے کہ کچھ سائیڈ بزنس سوچتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ سائیڈ بزنس کے لئے یا تو پیسہ ہونا چاہیے یا اتنی بڑی جگہ ہونے چاہیے یا کوئی شاک ہونے چاہیے لیکن میں آپ کو ایک ایسا کاروبار بتاتا ہوں جس میں آپ گھر کی چھت کو استعمال کر کہ ایک گھر کا اگر کسی کا شہر میں گھر ہے دیہات میں گھر ہے تو گھر کی چھت یا پانچ سے چھی فٹ جو جگہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ شام ٹائم میں پار ٹائم میں ایک ایسا کاروبار رن کر سکتے ہیں جس سے آپ ایک اچھی خاصی ریزنیبل پرائز انکم حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ مرگیاں پالنا بات مرگیوں کی آتی ہے تو آپ حسنل سٹارٹ کر دیں گے کہ مرگیوں سے کم آئی جی ہاں ایسا ہی ہے دیکھیں کہ ایک گولڈن میسری جو مرگی ہوتی ہے جو عام گھروں میں پالی جاتی ہے جو ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں اس کا جو ایک چوزہ جس کی ایج عمر 20 سے 25 دن ہوتی ہے وہ 120 روپے کا 130 روپے کا آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس صرف پانچ سے چھے فٹ جگہ ہے اس میں ایک ڈربہ بنائیں اس کو جالی بغیرہ لگائیں اس میں آپ تیس مرگیاں رکھ لیں تیس چوزے رکھ لیں اب وہ تیس چوزے چھتی سو سے پینتی سو روپے کے آپ کو مل جائیں گے اس کے ساتھ ایک چوزے کی جو ڈیلی کی خورا کا خرچہ ہے وہ پانچ روپے ہے اگر تیس چوزوں کی خورا کا خرچہ لگایا جائے تو وہ ڈیلی کا ڈیلی سو روپے ہوتا ہے اور منتلی اگر اسی کو دیکھا جائے تو یہ پینتالیس سو روپے بنتے ہیں ایک جو مرگی ہے ایک جو ایک منت کا بچہ ہوگا وہ اگلے چار مہینے کے بعد آپ کو انڈے دینا سٹارٹ کر دے گا اور جو دیسی مرگی ہے گولڈن مرگی ہے اس کی جو انڈے دینے کی ایوریج ہے وہ ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ انڈہ ہے ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ دو سو انڈے سالانہ وہ ایوریج دیتی ہے اور اگلے اگر آپ کے پاس تیس مرگیاں ہیں تو وہ آپ کو ڈیلی بیس انڈے کم از کم جو ہے ملیں گے بیس مرگیاں ایسی ہوں گی ڈیلی جو کہ انڈے دے رہی ہوں گی اور بیس انڈے جو ہوں گے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک انڈے کی جو قیمت ہے وہ بیس روپے ہے مینیمم تو بیس انڈے ڈیلی دے ہیں تو بیس روپے کے ساتھ اگر ہم اس کو ملٹی پلائے کریں تو وہ کتنے انڈے بنتے ہیں کتنے پیسے بنتے ہیں چار سو چار سو روپے آپ ڈیلی کے کم آ رہے ہیں منتھلی آپ کے کتنے آنگے بارہ ہزار پہ تیس مرگیوں سے آپ کا پر منت ارنگ آ رہی ہے اور اس پہ آپ کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے خورا کا پینتالیس سو پینتالیس سو آپ کے مہینے کا خرچہ ہے اور آپ کو ارنگ ہو رہی ہے بارہ ہزار پہ تو آپ کو آٹھ ہزار پہ پرافٹ ایک مہینے کا ہو رہا ہے ایک سائیڈ بزنس ہے تیس مرگیوں سے اور اس میں بندے کی انڈوائیمنٹ بھی ہو سکتی ہے رات کو بندہ تھکا ہوا آتا ہے اپنے کام سے آکے مرگیوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اس سے پینڈ کرتا ہے ان کو دانہ پانی ڈالتا ہے تو بندہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی سبزی منڈی ہے یا سبزی والی دکان ہیں فروڈس والی دکانیں ہیں آپ وہاں سے ان کا جو کچرے والا فروڈ ہوتا ہے وہ لے کے ہیں اس کا کچرہ کر کے چھوٹا چھوٹا وہ مرگیوں کو ڈالیں آپ کی خوراہ کا خرچہ آدھا رہ جائے گا وہ کتنا بچ جائے گا دو روپے ڈھائی روپے خرچہ اس طرح آپ کے جو پرافٹ ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی مرگیوں کی بھی صحت بن جائے گی ان کو مختلف نیوٹرینٹ منرلز وغیرہ وہ جو ہیں وہ جو پروٹینز وغیرہ ہیں وہ سبزیوں سے ملیں گی اسی کے ساتھ اگر آپ اس میں نر پالتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں ایک مرگے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ساڑھے پائنسو روپے سے چھ سو روپے کلو دیسی مرگا جو ہے وہ سیل ہوتا ہے تو اس طرح جو ہمارے پاس تیس مرگیوں کی قیمت آئے گی وہ چھتیس ہزار سنتیس ہزار پہ کہ وہ تیس مرگیاں بک سکتی ہیں آپ کی اسی کے ساتھ سال میں جو پانچ مہینے آتے ہیں جس میں انڈے بہت دھڑا دھڑ آپ کی مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری اور فیبروری کے آخر میں آپ وہ مرگیاں اگر سیل کر دیں تو آٹھ سو سے نو سو روپے کی مرگی اگر آپ پھٹے پہ زیبہ ہونے کے لئے گوشت کے لئے بھی بیجتے ہیں تو وہ آٹھ سو کی نو سو کی وزن کے حساب سے بھگ جاتی ہے آپ کی کتنی مرگیاں تیس آٹھ تیس چوبیس چوبیس سے پچیس ہزار آپ کی مرگیوں کا سیل ہو گیا اب ٹوٹل جو انڈے سیل کیا اور اس میں تقریباً آپ کا اسی ہزار سے نوہ ہزار آپ پرافٹ جو ہے وہ جنریٹر کر سکتے ہیں اگلے آٹھ مہینے میں اور یہ آپ کی ایوریج ہوگی دس ہزار پر منت آپ اس میں سے کمار ہیں اسی طرح ایک اور سیگمنٹ کی طرح پاتے ہیں جس کو ہم ویلیو ایڈیشن کہہ سکتے ہیں اس طرح گولڈن مرگیاں ہیں گولڈن مصری مرگیاں ہیں اسی طرح آسٹرو لوب ہے آسٹرو لوب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہائیبریڈ سمجھ لیں اس کو آپ جس طرح آج کل بی جائے ہوا ہے ہائیبریڈ کوئی بھی ہم کراپ لگاتے تو اس میں پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے اسی طرح آسٹرو لوب میں ہے اس کا جو ایک چوزہ ملتا ہے وہ ڈھائی سو سے تین سو روپے کا چوزہ ملتا ہے آپ اس کے تیس چوزے رکھ لیتے ہیں خورا کا خرچہ برابر ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے خورا کا خرچہ کیا ہے برابر ہے اب آپ کی وہی خورا کھا رہے ہیں صرف آپ نے نو ہزار پہ کے تیس چوزے لیے اس پہ خرچے شروع کر دیا اس کی جو بڑے مزے کی بات ہے یہ مرگی کوئی بھی انڈا جو ہے کسی دن روکتی نہیں ہے سال میں تین سو پچاس سے تین سو پچپن انڈا یہ دیتی ہے آپ کی تیس مرگیاں ڈیلی تیس انڈے دیں گی بیس روپے کا ویسے تو اس کا انڈا جو ہے اسی روپے سے سو روپے کا انڈا سیل ہوتا ہے اگر آپ کو وہ اس پرپس کے لیے نہ سیل کریں آپ مارکیٹ میں کھانے کے لیے اس کو بھیجیں مارکیٹ میں سیل کریں تو آپ کا بیس روپے کا کام انڈا سیل ہو تو تیس انڈے ہیں آپ کے پاس ڈیلی تو چھ سو روپے آپ کے ڈیلی انڈے چھ سو روپے کے آرہے ہیں تو مہینے میں آپ کے کتنے روپے کے انڈے بنے گئے اٹھارہ ہزار کے انڈے اس سے آپ دیکھیں کہ اب پانچ مہینے آپ کے پاس نوے ہزار پیکے انڈے آپ کے اگلے پانچ مہینے میں سیل ہوں گے نوے ہزار کے انڈے سیل ہونے کے بعد آپ کی جو مرگی ہے آسٹو لوپ کی جو ایک سنگل مرگی ہے وہ پچیس سو اٹھائیس سو سے تین ہزار پر کی سیل ہوتی ہے آپ کی میچور مرگی جوان مرگی آٹھ مہینے کی سات مہینے کے کتنے کی پچیس سو اٹھائیس سو کی سیل ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس تیس مرگیاں ہیں تو آپ کی پچھتر ہزار کی تو مرگیوں کی قیمت ہے اور آپ نے انڈے بھی سیل کیا ہے اور اس میں آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں وہ آپ خود اس میں کالکولیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ہم سے ضرور پوچھئے گا آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اللہ حافظ